مجاہد باسکارمی صاحب اب آپ کے سامنے زاکریہ علی بیہر جناب نورہ رسل نوری ذکر محمد و آلہ محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد جناب شاہریہ علی بیہر جناب شوکت ادا شوکت ممبر پر تشریف فرمائیں ذکر محمد و آلہ محمد بیان فرمائیں گے اور زاکریہ علی بیہر سید 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 شاہد بخاری اب ڈیرہ اسماعیل خان بھی ممبر پر تشریف دلا چکے ہیں اپنے مدرہ خطا فرمائیں گے نعرہ تکبیر بابا سے بلان نعرہ تکبیر نعرہ اکسالت نعرہ اکسالت دونوں ہاتھ بلانت کرتے ہیں نعرہ حضری حسینیت یزیدیت بار محمد و آلہ محمد صلوہ دونوں ہاتھ زوائی اس وعی بسم اللہ عرمین رہیم اللہ محمد صلوہ و آلہ محمد احسینیت یزیدیت احسینیت و نار و لی نبا حبی سنکا صلوہ و آلہ انا نبتہ صلو LOT تکبیر یا طویدہ یا ربا محمد نبا حبی یا ملاح یا محمد باقی یا 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 شباب و حسین یا حسین حضرکم اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ خلال اللہ سلوالات پڑھو عظیم مدازان کسکر میرے بات تشریف فرمائے ملکی نام و رسیاں میزار منترن نبنا دے جلدی بڑا ہونا و حسین بچی سلوال پڑھو بانی جیس میں مجلس دی از کو خیر و برکت لقا صورت سے بچی سلوال پڑھو میں صرف دعائی کرنی پرانا مدانخانا نبقر ورد سید میرے باندشاہ دی سکھیان دی اہجاتی ہوئی مربان شادی صفی ازا نال پھائیاں دے نال پتران دے مولا عبادی شاد رکھے سید وزیر سے ہن پکش کرونی دے چلیں سعداد مولا انہوں نے سلامات رکھے نوائی باز سے اچھی صلوات پڑھو میرے باق میں یہاں قدی جمعنی صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر جلدی جلدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری دشنان البیت زلانات پاک زہرات دشنان زلانات سچ پچھو تو میں ویلت نکرہ میں نے کھانا ہی نہیں چھنگا لگتا اللہ سلام ہاتھ رکھے اچھی صلوات پڑھو سلام ہاتھ رکھے سلام ہاتھ رکھے جلدی دنیا کیوں آیا آواز جلید بسم اللہ میرا خانہ داد جوان تھی اجرہ بانا میں اشرید خلق برمیدہ میں کول بلا کے محب تجویر کی تحرکتہ محبوب جدید محبوب جدید محبوب جدید بہانا ریہ ہونگا اکسے علیدہ خارے بولو خارے بولو یارب ملنا جائے کوئی جاننے والا وقت تھوڑا ہے میں حیل نہ ہوا میرے اموشن میں یارب ملنا جائے کوئی جاننے والا بادار میں سجاد دعا مہاں گرائے بسم اللہ بسم اللہ جلیہ کروڑا ہے تاریخ نجس کو جلیہ کروڑا ہے بادار کے ہر موڑ پہ لائے نلتھیاں آئے معاملہ توں گیا بیچ ذربار بلائیں تکا درد گیا مجھے کروڑا ہے 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 بسم اللہ مجھے کروڑا ہے مجھے کروڑا ہے فیدادی جنبے ورپینی سے جس میں زاکر سید عامر باسروانی مولاناق سید اخلاق سین قازمی ساجر سین شہاب دیرہ اسماعیل خان منتظر مہدی آف داور شوال حیدر نقوی امیر حسین جعفری سید قازم رزا قازمی زوہیر مہدی عمران رزا جنیل حسن رزا حاشم اور علی باساسدی ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے اب آپ کے سامنے شاہریہ لیپیان جناب شوکت رزا شوکت ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر باوازے بلان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں حد بلاندر دیا اگبا نعرہ حضری حسینیت یزیدیت بار محمد و عالی محمد بلاندر صلوہ احمد حسین اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے احمد حسین اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے ماتم تیرا اللہ کی قسم ہم کرتے رہیں گے تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے مہربانی دونوں حسین اعظم تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے دونوں حسین اعظم تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے دونوں حسین اعظم تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے احمد حسین اعظم تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے دعا ہے پروردگار عالم بانیا نے مجلس کی تمام خاجات کو نہیں فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے آغاز مجلس کا آمین ضرور کہو کائنات کی مالکنی اس گھر کو اس حبہ میں شرطہ کی عزتیں عطا فرمائے عالی مرتبت عزت معاو باو مہربان شاہ جی اور ان کے عزیدوں دوستوں بھائیوں بچوں پردے داروں تقسیز کے ساتھ آنی شاہ جی جناب چودری ساتھ صاحب باوہ حامد شاہ جی اسنین بھائی اور وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں میری شہزادی سب کو عزت ہے میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیق فرمائے میرے اللہ پوری دنیا جنگ و جدل کا شکار ہے میرے وطن کو میرے ملک کو داخلی خارجی مشکلات سے محفوظ ہوئے اچھ ملوڈ سے ایک بڑا محترم نام مخدوم مری نقی مالک کی بارگاہ میں چلے گئے آج ان کی تدفین ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے جو بندے ہاتھ اٹھا سکتے ہو ضرور ہاتھ اٹھانا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باو پسندہ مجھ سے پہلے جناب آپ نے پڑھا میرے بات جن کا خطاب ہے میری جنوکری ہے شہزادی راضی ہوں کائنات کا اللہ ہم منگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیق فرمائے دروت سارے ملکے بلندہ جناب ساجد شاہ صاحب کو تدفین پہ پہنچنا ہے اور ویسے بھی وقت کی تقسیم ایسی ہے پچیس سے تیس منٹی ہر ذاکر کے حصے میں ہیں میں بھی کوشش کروں گا اسی میں نوکری پوری کرلوں دروت پردہ ملکے بلندہ آواز اللہ اپنی خاموش کتاب میں وہ کتاب جو اس نے بولتی کتاب کے سینے پہ اتاری شاوش شاوش قرآن اترتا رہا ہے بسم اللہ محمد کے دل پہ یہ قرآن کے نزول کی جگہ ہے یہ قرآن کے اظہار کی جگہ نہیں بولنا بولنا مہربانی کرنا شاوش ثقاوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہے بندے بھی ما شاء اللہ پڑے لکھے بیٹھ ہوئے ہو میں نے کہا یہ قرآن کے نزول کی جگہ ہے قلب محمد یہ قرآن کے اظہار کی جگہ نہیں نازل یہاں ہوتا ہے ظاہر یہاں ہوتا ہے شاوش بہت شکریہ سارے بولو نزول قرآن کی جگہ یہ ہے آپ جیئیں اظہار قرآن کی جگہ یہ ہے یہاں نازل ہوتا ہے یہاں محمد کے لبوں سے ظاہر ہوتا ہے بابا جی مالک نے ذکردی کا سمیں اگلا جملہ کوئیڈا پیار ہے نا قرآن یہاں سے چلتا ہے یہاں تک آتا ہے قرآن قرآن کے بدن میں سفر کرتا ہے اتردیمندے لے جی ساجر شاہر جی 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 وہ ہاں بیٹھا بولے کرو نا شاہ باش پڑے لکھے بچے مہربانی کیا کرو ایسی باتوں میں ضرور ساتھی آگے ہاں بیٹھا آپ سے تو توقع ہے مجھے مشلے بولے سارے قرآن قرآن کے بدن میں سفر کرتا ہے یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے یہاں تک آتا ہے جو لفظیں وحی کی آیتوں کی نبی کے دہن تک دل سے چل کے آتی ہیں محمد اسے اپنے لعاب دہن سے مکس کرتے ہیں میں تہیر پڑھنا ہوں میں قصیدہ نہیں پڑھ سکتا مسکین بے شروع یہاں سے چلتا ہے یہاں تک آتا ہے یہ قرآن کے اظہاریے کی جگہ ہے یہاں محمد بشم اللہ کرا اپنے لعاب دہن میں آیت کو لفظوں کو مکس کرتے ہیں سامنے علمین ہے بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اندر یہ حسرت ہی کوئی نہیں کہ آج بڑی داد ہو جائے گی تو میں اس سے بڑا ہو جاؤں گا مالکوں کی قسم میں اندر سے مطمئن کھڑا ہوں کوشش کرنا جو بندہ جملہ سمجھ لے وہ ضرور بولیں جب وحی کے الفاظ آیت کے لفظ محمد کے لعاب سے مکس ہو جاتے ہیں اس وقت محمد حسین کو اٹھاتے ہیں حسین کے مو پہ مو رکھتے ہیں قرآن کے مو پہ مو رکھ کے قرآن کو قرآن پلا رہے شاباش 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 ہم تجھے حسرت دے اندر ہے علیو مولا ہائے دری کیا بات ہے جی وہ جی جی وہ دی پر ویس ہائے دری بابا جی ہو گئے ساتھ ہو گئے ہائے 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 دری جی ساری مئنس دے ہو گئے بابا جامل ہائے دری نہ نہ میں مسائف ہی نہیں پڑھتا ہاں قرآن کے مو پہ مو رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتے شاباش توڑی کیا بات ہے اس کیا بات تھی قسم میں معاشر نہیں کوئی مجرم ہوں جا جھول بولا ذکر حسین تے حد سے اس کیا بات تو مجبور ہو گیا جو قرآن کے مو سے قرآن پیئے اسے شریعت میں حسین تے شاباش 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 جو قرآن کے مو سے قرآن پیئے بسم اللہ کیا جی بیٹھو بیٹا بیٹھو مہربانی کرو جو قرآن کے مو سے قرآن پیئے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں کتنے دن حسین نے قرآن پیا ہے بولو دو سال اللہ کی کائنات کا کیلہ بچہ ہے حسین جس کی ماں کو محمد نے حکماً کہا اے بطول حسین کو دودھ نہیں پلانا اللہ نے مجھے کہا ہے جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے اتنا عرصہ تم قرآن پلو جس کی ماں کو منع کیا ہے محمد نے جتنا عرصہ لکھ وری بسم اللہ جتنا عرصہ مہدود پلاتی ہے اتنا عرصہ میں حسین کو وہی پلاؤں گا لو آپ پلاؤں گا وہی اترتی تھی وہی پلاتا تھا کروڑ واری سلا میں اس مندے تھے اڑا اس جملے تھے بولیا ہے وہی اترتی تھی تُس ہی جیو جگ جگ جیو جوانیاں مانو وہی اترتی تھی وہی پلاتا تھا کتنا عرصہ دو سال اس سے پہلے ایک بادشاہ گزرائی جسے محمد نے اے مولے ہائے ادری توارڈی کیا بات چودہ دی قسم میں توارڈی سنن دی کیا بات انہیں پترہ دے بولن دی کیا بات کولو پہ گئے ہائے دری جی میں ہوں پترہ مولا دی قسم میں خوشحامت کرا کلا سائن آگئے یہی میرا کل ہے جب مشکل بات میں میری جوان بچے اس انداز میں بولتے ہیں نا میرا حوصلہ باوہ جی اتنا ہو جاتا ہے تین دن محمد کا لعب پیا ہے علی نے جس نے تین دن لعب پیا ہے اس نے کہا سلونی سلونی پیچھے باتے ہیں سچی نظر پہلے بولات کونی اگر ہے تو گاغی روازتہ ہاتھ چاہو میں لگے میں نے سجائے ہائے دری جس نے تین دن محمد کا لعب پیا ہے بھائی مندور جس نے تین دن محمد کا لعب پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی سلونی کب لانتف کے دونیر سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو جو پوچھنا چاہو پوچھو جو مانگنا چاہو جو پوچھنا چاہو پوچھو جو مانگنا چاہو مانگو اور اسلام آباد راول پنڈی میں دیر امید علی شاہ سے لے کے ٹیکس لے تک کے چہرے موجود ہیں تمہیں حسین کا واسطہ سمجھ آئے تو بولنا جو تین دن لعب محمد پیتا ہے اس کا علم ہے سلونی جو دو سال پیئے آئے 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 جی میں ہی آگا غازی اختانرے نے اکیڈی آنے ہو اکھیر ہو گئی منگا چاہو ہاتھ اچھے بھائی ہاتھ اچھے ہائے یاری جو تین دن لوہاں پہ رسالت پیئے اس کا علم ہے سلونی جو دو سال پیئے بابا جی چون تری سال تھی ذاکری ہے میری تو مدد پہ مگنا دادنا پہ مگنا جڑے پتر بیٹھے ہو تو انہوں نے اسے ذکر دی قسم ہے تو اساں میری مدد کریا ہے جڑے بزرگ بیٹھے نے ہو گئی بابا جابر شاہی دی اسے جملے تھے میں مطمئنہ مانی شاہ تو اسی جاؤ کام میں تھے جاؤ آج مسروف جو میں تاں آکھ ہے چلو بسم اللہ نہیں آج بانی مسروف ہوں مولا دے ذکر دا واسطہ انہیں میری مدد کریا ہے ایک جملہ میں حقہ پہ پڑھ دا جب کائنات کا ہر بچہ ماں کا دودھ پیئے حسین کیوں نہ پیئے جب کائنات کے ہر بچے کا یہاں کہے کہ وہ ماں کا دودھ پیئے جاگنا ہو حسین کیوں نہ پیئے یہ علم الہی ہے اللہ جانتا ہے کہ دودھ بچے کی پہلی گزہ ہے اور اس گزہ سے خون بنتا ہے حسین کا خون ہو ہے اسے کربلا کی خاک پہ گرنا ہے خاک شفا پر نہیں ہے اس خاک شفا کو پوری کائنات میں سفر کرنا ہے اللہ کو بطول کے دودھ کا پردہ ایتنا پیارا تھا بڑے لکھے بچے بولو میرے بڑے لکھے دمار بولو ہاتھ اچھے ہائے نری خالق کو بطول کے دودھ کا پردہ اتنا پیارا تھا کہ حسین کو محمد کے لعاب پہ پالا ہے تاکہ یہ دودھ خاک شفاق ان کے سفر نہ کرے صدقے اور بابا جی پھر بات آکے چلی جائے گی آپ اندازہ تو کریں کہ علی کے لال نے کیا کیا ہے علی کے لال نے حبشی کے خون پہ دنیا کا سر جھکا دیا جون کربلا کے شہیدوں میں نہیں حبیب کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہر کربلا کے شہیدوں میں نہیں تو کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنا کے حسین نے حبشی کے خون پہ زمانے کا سر جھکا دیا ہے ساری دنیا کے مولوی بنکش لے کے نجف تک ہی کٹھے کر کے میرے سامنے لیا سب کے سر پہ قرآن لکھ سب سے بوچ خاک شفاہ پہ سجدہ کیوں ہے سارے کہیں گے اس میں حسین کا خون ہے شرمی نہیں آتی بیٹے کے خون پہ سجدہ ہو سکتا ہے باپ کا نام نماز اگردی اس میں ہے برداشت وہ بندہ بان سے بولے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری اللہ 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 اپنی حجات کو اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے مولا علی علی کو سلامی پیش کرتے ہوئے شاہ باش تمام حاضرین مجلس دا کریم سمیت بسم اللہ مولا علی کو سلامی پیش کرتے ہوئے دم 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 شاہی نوال دم 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 وہ بیٹا ہے حسین علی کا جو قرآن پہ پلا ہے بڑا اکھا کام ہو گیا میرا مانی شاہ ہاں ہاں جملہ دائے ہوئے تو تکلیف بڑی اندیئے پتر بیٹھ جاتو کو منصور دے نا تیری بڑی میرمانی میں کہا وہ بیٹا ہے علی کا جسے محمد نے قرآن پہ پالا ہے اس کا نام ہے حسین وہ حسین ہے جو سر کے اشارے سے واحدت کو زمین پہ بھلا لیتا ہے بدنصیبی ہے نا وہ بدنصیبی ہے وہ بندہ جو شیعہ بھی ہے وہ چکر گیا وہ کہتا ہے یائیتوہ نفس المطمئنہ ارجی الارب کے راوزیتہ مرضیہ نفس المطمئنہ کے مالک میرے پاس آجا حسین کے پاس سجدے کا وقت ہے سر کے اشارے سے کہتا ہے تو آجا اتنا امیر بیٹا ہے اور حسن کا کیا کہوں جو حسین سے بھی بڑا ہو حسن کا کون بتا ہے حسن اتنا امیر ہے کہ حسین سے بھی بڑا ہے نہیں سمجھا رہی میری گزارش حسن اس حجت کا نام ہے کہ اگر گفتگو کے دوران شام میں کہہ دیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو شامی کو عراقی کر دے عراقی کو شامی کر دے مرد کو عورت کر دے عورت کو مرد کر دے بندہ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا اس نے کہا میں نہیں مانتا جمال کے شیرے پہ جلال آ گیا فرماتے اما تستا این آمتا کدی بین الرجال تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجھو آئے 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 جڑا نو کرے لیدے پترانا اور مولے ہائے دری ہما تستا این آمتا کدی بین الرجال تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں اچھا بابا جی دعوے کتن حسن چار جملہ آکھے حک دعوے کتنے شامی کو عراقی کر دے عراقی کو شامی کر دے مرد کو عورت کر دے عورت کو مرد کر دے دعوے چار جملہ ایک تجھے شرم نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آگئی چاروں دعوے پورے کیے حسن نے یہ عراقی تھا اس کی بیوی شامی تھی یہ مرد تھا وہ عورت تھی یہ مرد سے عورت ہو گیا وہ عورت سے مرد ہو گئی یہ عراقی سے شامی شعبہ شعبہ اپنی گھڑی کے حساب سے کچھ سولہ منٹ کچھ سیکنڈ سفر کیا میں نے اسے ایک جملے کے لئے مولا کی قسم میں مہربان شاہ صاحب قبلہ سے ایک نظام ہے ہمارا اور مانی شاہ نے مہربانی کیے ساجد نے با وامی شاہ جی نے سب نے مہربانی فرمائی ہے ٹائم مجھے میری مرضی کا مل گیا کچھ نظام ایسا تھا لاہور تک ضرور سفر کرنا ہے ان کا شکر گزار ہوں یہ لفظ کہنے کے لئے یہ سولہ منٹ نو سیکنڈ لگائیں میں نے بھائی جن جلدی سے اگر آپ فیصلہ کریں آپ کو کہاں بیٹھ رہے ہیں تو ذرا مجھے سہولت رہے گی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے یہ جملہ پڑھنے کے لئے ٹھیک ہو چلو یہ جملہ پڑھنے کے لئے میں نے شک پہ آگے میں تمہیں ہٹا گیا کھڑا میں میں نے پڑھنے دی ہاں ہاں میں آکھے پڑھو میں باؤں میں یہ سارا سفر کی ہے میں نے خشین اتنا امیر ہے کہ وحدت اس کے کہنے بے زمین پہ آتی ہے حسن اتنا امیر ہے حیعتیں بدل دیتا ہے شکلیں بدل دیتا ہے نسلیں نسلیں بدل دیتا ہے جبہتیں بدل دیتا ہے چہریں بدل دیتا ہے حالات و واقعات بدل دیتا ہے سارے کے سارے معاملات حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی کتنی بڑی ہے ان تو عظیم بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی علی نے کسی بیٹے کو اپنی زینت نہیں کہا بیٹی کو زین واب آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی بابا جی زین واب باپ کی زینت مرکہ بے اضافی ہے یہ باپ کی ہاں اجاز بھائی کیا امام بارکہ قدیم میں جو کم جنوری تک جیئے تو آپ کو سلام کریں گے باپ کی زینت اب اس جملے پہ دعات دینے کے لیے وانی شاہ جی پہلے تیپ کرنا پڑے گا کہ امام کیا ہے شیعہ مذہب نس ہے علی امامو زین اللہ ہے امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو اب سوچو میری یہ شہزادی کونے شاہ باش شاہ باش علی اللہ کی زینت ہے یہ اللہ کی زینت کی علی اللہ کی زینت ہے یہ اللہ کی زینت کی زینت ہے گفتگو جیادہ کروں گا تو مصحب کی طرف چلا جاؤں گا چار پانچ شیر اس شہزادی پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں ہے اجازت جن کو گھبرانا نہیں میں اپنے ٹائم میں پڑھوں گا جہانِ اکل و خیرت کا جہان ہے زینب سلامی اس زبان دی خیر ہوئی جی پترہ جی جی وہ بیٹا بڑی مربانی پتر بہت شکریہ بیٹا وہ وہاں سے جو بذل بولے وہ بڑی مربانی میں کہت جہانِ اکل و خیرت کا جہان ہے زینب نمازِ دین علی ہے ازان ہے زینب جی جی یہ نہ پترہ دی خیر ہوئے جہانِ اکل و خیرت کا جہان ہے زینب نمازِ دین علی ہے ازان ہے زینب پانچ شیر میں بابا جی پڑھنے نے جہانِ اکل و خیرت کا جہان ہے زینب نمازِ دین علی ہے ازان ہے زینب یہ گفتگو یہ خطابت یہ گھنگرچ یہ ادا تیرے دہن میں علی کی زبان ہے میرے تو گھرے کافیہ پڑھے ہیں سلام ہی نہیں میرا سلام ہے اس مندے دیرے اس کافیہ نے بولے ابوئی نسلہ جی مند و اندی آپ انڈیا لے ہوں میری یہ شہزادی تم پہ راضی ہو بیٹا بی بی کے ذکر کی قسم ایک قیمت ہو گئی اب کوئی نہ بولے ملے کوئی گلہ نہیں ہے اللہ اکبر یہ گفتگو یہ خطابت یہ گھنگرچ یہ آنا ہو گیا اللہ اکبر ہر ایک چھت پہ جو ابباس کا علم دیکھوں یہ تیری جیت کا وحضہ نشان ہے زینب یہ تیری جیت کا وحضہ نشان ہے زینب کان کا کیا معنی ہے یہ کان یہی ہے نا جس سے سنا جاتا ہے ایک اور کان ہے کیا مانا بیٹا پھوٹنے کی جگہ ایک بندہ بولے تو میں آئی جی گفتگو سمیٹن لگا میں پیانا پکار دیکھ بلا وہ ضرور سنتی ہے خدا کا کان علی اس کی کان ہے مانی شاہ خاضی اصطان دیوی ہائے گری اس زبان میشر تک سلام عطرہ بھی بیٹا پہ ساختہ بولے ہیں چودہ ہی قسمیں میں راضی ہو گئے سلام ہے تو انہوں پکار دیکھ بلا وہ ضرور سنتی ہے پکار دیکھ بلا وہ ضرور جی لالا پکار دیکھ بلا وہ ضرور سنتی ہے خدا کا کان علی اس کی کان ہے جینب میں شہداد شیر پڑھ رہا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جو بندہ علی کی بیٹی کے شہر میں گیا ہے اسے اس ذکر کی قسم وہ بولے پاکٹوں کی مرضی جو بندہ شام گئے ہو میری مدد کرنا مجھے اکیلہ نہ کرنا گلی گلی میں صدائیں ہیں سیدہ زینب یزید ہے ہی نہیں حکمران آئے 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 جی شاواش شاواش نسلہ جی منتو اڈیوں پچھلے آپ جی ہیں بچے جی ہیں آپ کے پڑھ میں فضائل رہا ہوں آنکھوں میں آسوں ہیں کیا بات ہے یزید ہے ہی نہیں حکمران ہے زینب علامہ مصطفیہ بہت بڑا نام ہے کتابیات کے دنیا کا ممبر کا علم نہیں ہے کتاب کا علم ہے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں زینب دو زبانوں کا مجموعہ ہے ایک عربی میں ایک عبرانی میں وہ فرماتے ہیں عربی میں باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں مولا کا واسطہ جس بندے کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے آگے نہ آئے میں پانچ چھ منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں مولا کا واسطہ وہیں بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جانا بھائی آپ کی بڑی مربانی وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں عبرانی زبان میں کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی میں کوئی خوشی نہ ملی آئے 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 خواڑیاں دھیاں دھی بردے ہوئے کیا بات ہے یار دو سفر ہے آج جی 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 کتنی بار تو کہے میں یہی پڑھتا ہوں میرا اپنے گھر ہے میں آپ ہی بانی ہے گھبراٹہ لگا لیکو نہیں خدا نہ رو میں ساجد اس طا ہوں نہیں ماہ حسین دی راضی ہوئی مولا ہور بخت امنی نظرِ بد تو دشمنہ تو محفوظ رہو بابا جی وہ فرماتے ہیں عبرانی زبان میں زینب اس مستور کو کہتے ہیں جس میں پوری زندگی میں خدا نہ رو میں کوئی خوشی نہ دیکھی ہو آج دو سفر ہے کل یکم سفر تھی کل پہلی بار بغیر چادر کے علی کی بیٹی شاملیوں کے دربار بندہ ہی باغ امر جائے جائیں ہاتھ نہیں مارے جڑا باغ امیر ہے اُدھے راتے میں رکھا دی رہی جی اے اے ایدہ نہ آئے ایدہ داری کیا بات ہے سبحان اللہ لکھ واری بسم اللہ تیری بسم اللہ دی کس ہمیں میں تنہ سے آن دا جس رنگ جب بسم اللہ کی تھی میں مجبور ہو گیا سید آدھے دھیر بیٹھے بانی وی سیدھے میں کنیز دا پتا رہا اے میں حد بدی کھلا چھوڑ لگے میں ماف کریا جائے آج بائیس ماہ دن ہے علی کی بیٹی کو بغیر چادر کے سب کس واسطے آئے ہو لڑے رومان آئے ہو اللہ میں آپ کا نباب میں پتر جو ہوں میری مجال ہے جی پترہ کی تا گھر ماتا میں کام آمانی خوشہ اندی کر سوئے ماتا کام آمانی میرے واسطے نہیں اپنے واسطے کرنی بائیس ماہ دن ہے مانی شاہ آج علی کی بیٹی کو بابا جی یا تیا پنا چملہ راپس لاؤ یا وقت میں پڑھ دے منا اچھے قیامت آوئے لی بابا جاہ دا میں پیوڑ لڑا اترام کردا میں وہ دن پائی دے ناؤگین پیوڑ دے بدلے دے دی وادی میرے دو میں ہاتھ علم آلے پاس ہیں میں نے ممبر تیمانی شاہ موت آجائے جب میں غلط پڑھا جب عباس تیار ہو کے گیا ہے نا کربلا کے میدان میں حسین کے سامنے چار سال کی بطول وقت کے علی کو وقت کے محمد کے پاس لے آئی اور کہا بابا چچا کو جانے دے حسین نے جیسے بھی جازت دی جب کبھی غازی پڑھوں گا تو بتاؤں گا حرمتے عباس دروار رکھ دے خنجر رکھ دے تیر کمان دکھ دے یہ ایک نیزہ لے جا وار کرنا نہیں وار روکنا ہے وار کرنا نہیں وار روکنا ہے مانی شاہ باہمے تیرا پیڈال نراض ہو جائے اس بندے نمیلے سے مسحب تا پتہ نہیں جائیں ہاتھ نہ ماریا غازی نے ہاتھ بان کے کہا مولا میں چونتیس سال کو ہو گئے ہوں میں نے زندگی میں مانگا کچھ نہیں آج مجھے لڑنے کی اجازت دے آج مجھے لڑنے دے عباس کا مو چونکہ فرماتے کیوں لڑنا چاہتے ہو غازی نے کہ مولا میرے اندر دکھ بڑھائی انہوں نے میرا اکبر مارا ہے بندے یوں بندہ آجالا ہے اس جملے جماعتم نہیں پیا کرتا سرطل کریں مولا انہوں نے میرے کاسم کی لاش کو عمال کر دی ہے انہوں نے میرا آون مارا انہوں نے میرا محمد مارا انہوں نے میرے جوان مارے انہوں نے میرے نادان مارے انہوں نے میرے مہمان مارے باوہ بزرگو میرے کلام دی قسمیں اے ممبر دے گلاف سادت شاہ میرا ہاتھے اے اکھا نہ رہا اگر میں اکھا نہ نہ بڑے ہوئے ان کو بندہ ماتم نہ کرے اگر آپنا مقدرے عباس کو سینے لگا کے غازی کی داری چونکے فرمت جا لیدہ بھی لے جا تروار بھی لے جا خنجر بھی لے جا تیر کمان بھی لے جا عباس میں روکتا نہیں مارنا ہوتنا ہے جتنا شام کو زینب پر داست کر سکے عباس شام میری بانجی سے نہیں آتا ماتم بے شک بات چلا جائے عباس شام اللہ اکبر اللہ اکبر جی 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 دھیان دے بردے ہونے دھیان دے بردے ہونے عباس مارنا ہوتنا ہے جتنا شام غریبہ میری بہنیں برداشت کر سکے حکم دیا تھا مجھے مرشد میں میں اس کی تعمیل کے لیے پتہ نہیں کیا پڑتا ابابا جی نے ایک راستہ دے دیا مجھے تین مرتبہ اکبر کے قاتلوں نے مارا ہے علی کی بیٹی راپیال ابدا قرآن دی قسم میں میں راپیال ابدا مانی شاہ میں میں پڑھ لما تین مرتبہ اکبر کے قاتلوں نے لالا مندور نراض میں ہوئی علی کی بیٹی کو مارا ہے پہلی بار شام گریبہ دوسری بار شام کا بازار تیسری بار شام کے اس باغ میں اس درخت کے تلے جس درخت کے ساتھ کبھی ساجد پترہ نہیں جائے میرا آنے چاچا کاش ان تینوں جگہوں پہ عباس بھی ہوتا یہ ذکر حسین قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ محمد رسول اللہ مرد اکلمہ نصیب نہ ہوگے جب میں جھوٹ بولا ہن کوئی نہ کر سکے ماتم سید دادا وہ مجھے معاف کر دے گا جو ماتم نہ کر سکے پڑھا یہی جاتا ہے ممبروں سے کہ یہ حرام دادا خیمے میں آیا علی کی بیٹی کی چادر اتار کے لے گیا ہاں لکھ میرے سر پہ قرآن غازی کی قسم یہ شیمن تازیان علی کے خیمے میں آیا علی کی بیٹی کو احساس ہوا میری چادر اتارنا چاہتا ہے اب باس کی ملکہ نے سر پہ ہاتھ رکھا اس کا ہاتھ اٹھا زینب کی ذہاد سے خون شروع علی کی بیٹی نے یہ ہاتھ رکھا اس اس بازو سے خون شروع علی کی بیٹی نے یہ بازو رکھا پھر چادر بچانے کیا کیا زینب نے مجھ نہیں پتا شام غریب آسرے کے قبر کی رات تک علی کی بیٹی کمر کے پر نہیں سوئی جب کہیں کمر لگتی تھی تازہ خون جاری ہو جا تھا کہتی تھی اب آس ختم ہوگئی یہی آخری جملہ جس کا وعدہ کیا تھا میں ساجت سے اس جملے تک سفر کرنا پتران دی خیر ہو بھی شروع شروع میں اتنا گریہ ہو گیا میری شہداد ہی راضی ہو بس ایک سلام ہے زمانے کے امام کا میرا گو آ رہی میں چونتی سال پہلی بار یہ جملہ پڑھ ہوں زمانے کے امام نے زیارت نہیہ میں ایک سلام کیا ہے علی کی بیٹی کو بس وہ سلام سن لو اور میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں فرماتے السلام وعلا خد تریب اس چہرے پہ سلام جو خاک سے بھر گیا تین سمجھ آگیا پر ویش سے بندے اٹھ کے مات ہم کرے نا قرآن دی کا سمجھ آئی ہو گریہ پہ کر دے نہیں تو ہم سمجھ نہیں یہی میں کی پڑھے ہے السلام وعلا خد تریب فرماتے اس رخصار پہ سلام ہو جو خاک سے بھر گیا جو مٹی سے بھر گیا شام کے باداروں میں سفر ہوا کوفہ کی گلیوں میں سفر ہوا حرام زادوں کے ماہوں میں سفر ہوا باوہی جب موسل آئی ہے نا علی کی بیٹی موسل کی گلیاں بڑی تنگ تھی جمل اگر تمہیں یاد ہے سید کامان مرنبر چھوڑ اس کبتے شمر نے ایران کی موسل بھالو جس جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹی آگئی اور اس کے ہاتھ یہاں بدے ہوئے ہیں ان حرام زادوں نے ایک ہی وقت میں پچھروں راگ کی بارش کر دی پچھروں راگ کی اس بارش میں اللہ جانے اس بھیڑ میں کسی کتے نے کیا ظلم کیا میں غیر سید مجھے نہیں آتا نائم آتن تو سر جھکا لینا علی کی بیٹی مو کے بل زمین میں آئی زینب کے کنے کی دیر تھی اتنے زور سے ترپا سجاد آغاز آئی اللہ اکبر لوہے کے زنجیر ٹھوٹ گئے ساتھ والے سپائی سے تلوار لی سجاد نے ادھر سجاد نے تلوار حمد کی ادھر حسین کا سر نیزے سے اترا بیمار بیٹے کے قریب آیا آواز ایلر نہ ہوتا تو میرا اکبر بیاسہ مارا جاتا اوہ ایلر نہ ہوتا تو میرے اسرر کی گر ماشاء اللہ